موسیقی جبلی ٹاؤن میں مبینہ طور پر ڈرین کی تعمیر میں گھپلے تعمیراتی کام کیا بغیر سترکاری خیزانے سے پیسے ادا کر دیا گیا واسا افسران اور ٹھیکی داروں کے گھٹ جوڑ سے خیزانے کو نقصان پہنچایا گیا واسا میں مبینہ کرپشن پر انٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دیا موسیقی موسیقی جلو پاک سے خائرہ پل تک سڑک ٹوٹ فوڈ کا شکار اور علاقہ مکینوں کے سبر کا پیمانہ لپریس ہو گیا شہری سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف شدید ناربازی چھے ماہ قبل سڑک کو توڑا گیا تاہال مرمت نہیں کی گئی مظاہرین کی دعائیاں موسیقی پنجاب حکومت لاہار پر مہربان مزید تین ارب پچاس کروڑ کا فنڈ دینے کی منظوری ستر چھوٹے بڑے منصوبوں کو روامالی سال کے بجٹ میں شامل کر لیا گیا تعلیم، روڈ سیکچر اور اقلیتی برادری کے حلقوں کی سکیم میں شامل انصاف، آفٹرنون، سکول پرگیم، نیا رابیپول اور سفیان روڈ کی سکیم بھی بنایا جائے گی گل بک میں تعمیراتی کاموں کے لیے چالیس کروڑ روپے کا بجٹ بھی منظور تین سال بعد بھی کنال روڈ انڈر پاسس کی تزین و رائش کا منصوبہ ادھورا تین تیس انڈر پاسس کی تزین و رائش کا نیجی کمپنی سے مہدہ زائد المیات ہو گیا جیل روڈ انڈر پاس ٹیفک انجینئی کے خلاف قرار وزیرالہ کے حکم پر انڈر پاسس کی ری موڈلنگ کا پلان تیار ڈی جی ایل ڈی احمد عزیر تارڈ کہتے ہیں انڈر پاسس کی خوبصورتی کے لیے نئے ڈیزائن بنوائے جا رہے ہیں واسہ حکام کی مبینہ چکر بازی ایس ٹی اوز ٹریننگ میں مین ہولز اور وارٹر سپلائی لائنز پر بریفنگ بریفنگ میں بتائے گئے مین ہولز لہار میں موجود ہی نہیں تعمیراتی کاموں میں کتاہی برداشت نہیں حکام کی لیکچر کے بعد بار نہیں ترکیاتی کاموں میں لڈی اے واسہ اور دیگر اداروں کی مایوس پون کارکردگی تعمیراتی کاموں میں سست روی سے کوئی منصوبہ بروقت مکمل نہ ہوا ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ کے مراسلے نے اداروں کی کارکردگی کا پور کھول دیا پنجاب حکومت نے ترکیاتی اداروں سے کارکردگی ریپورٹ مانگی کالیجز کی نجکاری نامنصور اسادزہ کا سیکریٹیٹ جوک میں دھرنا اور احتجاج حکومت کی مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کالیجز کو پرائیوٹ کرنے کا فیصلہ واپس لینے کے یقین دہانے کرا دی اسادزہ نے احتجاج ختم کر دیا سردیاں آتے ہی گیس بہران نے سر اٹھا لیا سوئی گیس کی بندش اور کم پریشر سے شہری پریشان مختلف علاقوں میں گیس کی لوٹ شڑنگ جاری خواتین کو گھریلو امور نمٹانے میں مشکلات کا سامنا شہری خوٹنوں سے کھانا منگوا کر کھانے پر مجبور ہو گئے شہری گیس کی بندش کے خلاف سراپہ سجاج وزیرعالہ پنجاب نے صوبائی کبینہ کے اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں پچیس ایجنڈوں کی منظوری لے جائے گی اجلاس کل دوپہر ساڑھے تین بجے وزیرعالہ دفتر میں ہوگا کولز میں اسمبلی سے پہلے تلاوت اور نات پڑھنے کی قرآدات منظور پنجاب اسمبلی کا سپیکر چہدری پرویز الہی کی زیرے سیدارت اجلاس پروپٹی ٹیکس بڑھانے کی معاملے پر سپیکر بھی بول پڑے کہا دیہاتوں پر ٹیکس کا کبھی نہیں سنا اس کا شیڈیول سامنے لائے جائے اوپوزیشن نے وزیرعالہ کی اجلاسوں میں غیر حاصلی کا معاملہ اٹھا ہے قیام میں امن کے لیے پنجاب رینجرز کی خدمات لائقے تحسین ہیں قوم کو رینجرز کے افسروں اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان برزار سے نئے ڈیڈی رینجرز پنجاب میجر جینرل سعید عاصف حسین کی ملاقات وزیرعالہ نے میجر جینرل سعید عاصف حسین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا مخالفین کی کوئی پرواہ نہیں تنقید برائی تنقید کرنے والوں کا ماضی داغتار ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان برزار کے راکین قومی سمریسی ملاقات میں گفتگو پنجاب حکومت کا سرمایہ کاروں کے لیے پورٹل بنانے کا اعلان کاروبار کے لیے انو سی کا عمل مسید آسان بنایا گیا دبائی ایکسپو میں بیس سے زائد ایم او سو ایو پر دس قط کیے گئے پنجاب میں پینتالیس ارب کی سرمایہ کاری آئے گی پراپٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے کتنے ملازمی تائیونات ہیں سب سے زیادہ زون نے ٹیکس وصول کیا تفصیلات منظریام پر آگئیں لوہار میں ٹیکس وصولی کے لیے صرف چار سو ستتر ملازمی تائیونات لوہار ایٹین زونز میں تقسیم سب سے زیادہ ٹیکس زون فائف سے وصول ہوتا ہے میکمیپ کاری و محصولات نے ریپورٹ منجاب اسمبلی میں پیش کر دی پراپٹی ٹیکس اور کرپ مجسٹریٹس نامنظور تاجر براتری نے تیس نومبر کو احتجاج کا اندیا دے دیا جنرل سیکرٹی انجمن تاجوان نئی میر کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخنا میں جھوٹ کا پلندہ ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس چھوٹے اسلامی منمانیاں کر رہے ہیں بلدیا کی کمیشل پراپٹی سے تاجروں کے بے دخل کیا جا رہا ہے نیلامی کی گاڑیوں کا ڈیٹا آن لائن نہ ہونے کا معاملہ میکمہ ایکسائز نے کسٹمز حکام سے گاڑیوں کی نیلامی نہ کرنے کی صدا کر دی موٹر برانچ نے سیکرٹری ایکسائز کو بھی معاملے سے اگاہ کر دیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی تیاریاں مکمل بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کا فیصلہ بلدیاتی کامانین کے حوالے سے مجاوزہ مساویدہ پنجاب اسمبلی کے جاثمے لانے کا امکان این ایک سو تین تیس اور پی پی دو سو چھے میں زمنی الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت لاہور آفیس میں اجلاس زمنی الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کی ہدایت چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کسی قسم کی غفرت برداشت نہیں کی جائے گی آسمہ جہانگیر کی کانفرنس کو متنازے بنانے کی کوشش کی گئی آسمہ جہانگیر ہمیشہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی تھی ہمارا کسی ایک سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ بار کے صدر حسن بھون کی پریس کانفرنس اوور بلنگ وائرنگ اور میٹر کی خرابی کا فوری حل وزیرت امانائی پنجاب نے بجلی شکایت پورٹل ٹیف تطاہ کر دیا ڈاکٹر افتر مالی کہتے ہیں پنجاب بھر میں بجلی کے صارفین شکایت پورٹل سے مستفید ہوں گے صارفین کے سہولت کے لیے ہر ممکن اقتامات کر رہے ذہنی مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی مینٹل ہیلتھ آتھارٹی کے پرانے قانون میں ترامین کی تیاریاں ترامین کے لیے تجاویز محکمہ قانون کو بھیج جائیں گی مینٹل ہیلتھ آتھارٹی کا نیا دفتر جلد فعل کر گیا جائے گا وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سزایت اہم اجلاس پنجاب پولیس میں کانسٹیبلز کی بھرتی کا معاملہ لاہار ایڈوکیشن ووٹ امیدواروں کا تحریری امتحان لے گا لاہار میں ایک ہزار چھے سو کے قریب کانسٹیبلز بھرتی ہوئی کمیشنر لاہار کے شہر میں مختلف علاقوں کے اچانک دارے ترکیاتی سکیموں کی رفتہ اس دادے سموگ اقدامات کا جائزہ لیا کیپٹین ریٹائٹ محمد عثمان بولے ہر محکمہ فیلڈ و اپریشن میں مفارق ہونا چاہیے شریف کاندان کو سرکاری زمین علاوچمنٹ کے ریکارڈ کی حصولی کا معاملہ بورڈ اف ریمنیو نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز سے ریکارڈ طلب کر لیا 26 نیومبر تک شریف کاندان کو علاوچمنٹ کے ریکارڈ کی فراہمی کی ہدایت چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز ریفرنس نیپ ترمیمی آرڈیننس کے بعد ریفرنس نیپ کے دارے اختیار میں نہیں آتا صوبائی وزیر سے تین خان نے بریت کی درخواستائر کر دی عدالت کے نیپ کو نوٹس چاری دو دسمبر کو جواب طلب احتساب عدالت میں آمنن سے زائد اصاصاجات کے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احجیمہ پیش ہوئے عدالت گاہوں کے بیان پیش نہ ہونے پر برہم ڈی ایس پی لیگل اور متعلقہ ایسیچوز کو شکاس نوٹس جاری سما دو دسمبر تک ملت گئی ایف بی آر ان ایکشن غیر جسٹریٹ کاروباری افراد کا خفیہ سروے کروانے کا فیصلہ ٹیمیں تشکیل دے دی ایف بی آر کی ٹیمیں پوش علاقوں کے کاروبار کا جائزہ لیں گی غیر جسٹریٹ کاروباری افراد کو عرضی طور پر جسٹریٹ کیا جائے گا نیشنل ہائی پوفرمنس سینٹر میں وسیع پیمانے پر تبدیلیوں کے امکان وکٹ کیپنگ کوچ ادھیکو زمان کا عہدے سے حصیفہ دینے کا فیصلہ ڈیریکٹر ندیم خان کو بھی عہدے سے علاقے جانے کا امکان حضرت بابا موج دریا کے سالانہ 469 ارس کی تقریبات کا آغاز دی جی وزارت مصبی امور داکٹر تاہیر ازا بخاری کے شرکت مزار پر فاتح خانی چادر پوشی ارس کی تقریبات تین روز تک جاری رہی لہار کالیج فور ویمن یونیورسٹی میں پنجابی کانفرنس کائنا کا صوبائی وزرہ فیاض الحسن چوہان اور ایجاز آلم کی خصوصی شرکت ایم پی سادیا سحیل وائس چانسلر وشرا مرزا کینیڈا سی آئی ایسی کمیونٹی بھی شرک ہوئی صوبائی وزرہ کہتے ہیں ہمیں اپنی ماں بولی زبان کی ترقی کیلئے اقدامات کرنے جانے ہیں اور شاہی قلعہ میں سکھ برادری کے عزاس میں تقریب کا ناکاب چیرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا شاہی قلعہ کا دورہ رنجیت سنگھ کے دور کی بنائی گئی پینٹنگز دیکھیں گونہ پنجاب بولے کرتارپور کوریڈور پاکستان کا سکھ برادری کے لیے بہت بڑا تفاہ ہے شہریار آفریدی نے کہا سکھ برادری کے پچھتر فیصد مقامات پاکستان میں موجود ہیں پاکستان انسان ایک دار اور روایات کی قدر کرتا ہے